ساؤت افریقہ ٹیم نے ٹوز جیتا ہے اور پہلے گن بازی کا فیصلہ کیا ہے اور آمنتریت کیا ہے وارتی یوہا ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے اور یہ سیرج کا پہلا مقابلہ ہے اور ضرور آج شوری کمار یادو چاہیں گے کی پہلا مقابلہ جیت کے ساؤت افریقہ ٹیم کے اوپر دباؤ بنایا جائے ہینڈریک نوٹ جی مجبور ٹیم ہے ساؤت افریقہ ٹیم کی اگر بات کی جائے لیکن اب اسے ایک شرمہ سامنے موضوع دے اور سنجو سیمسن آج ان کو موقع دیا گیا ہے بھارتی ہے ٹیم میں اور میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کس طریقے سے یہ ٹیم پردرسن کرے گی اس پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں پہلے آور کی پہلی بول اور یہ لیجے یہ لیجے ٹان دیکھئے کیا ساندار طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے چوکہ ملے گا لیکن بائی کے روپ میں جیہاں وہاں بول اور بیٹ کا کوئی سمپرک نہیں بنا لیکن دیکھئے وال اتنی زیادہ ٹان ہوئی کی نہ صرف بلے باز وہاں بکیٹ کی پر بھی چکمہ کھائے اور چوکہ مل گیا وہاں پہ جیہاں پہلی وال پہ چوکہ آیا ہے بائی کے روپ میں چیہاں ابھی تک کسی بھی بلے باز کا کھاتا کھولا نہیں ہے کیونکہ بال اور بیٹ کا سمپرک نہیں ہوا اور دیکھیں نور جی خس نہیں ہوں گے بال کافی اچھی تھی لیکن آپ دیکھئے بال پڑھنے کے بعد کافی اچھلی اور تھوڑی ٹرن بھی دیکھنے کو ملا اور بہاں کوئی بھی موقع نہیں تھا چیہاں اگر آپ اس انگل سے دیکھیں تو بہاں کوئی موقع نہیں تھا ویکیٹ کیپر کے پاس کس وال کو رکھ پائیں تو یہ چوکہ جرور ملائے بھارت کو یہاں لیکن نور جی کو یہاں ویکیٹ چٹکانے پڑے گے بھارتی ہے ٹیم کتنا بڑا لکچے بنائے گی ابھی شیخ شرما ان کو چلنا پڑے گا بڑیاں کھلاڑیاں ساندھار کھیلتے آہ 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 کاؤڈ رائی دیکھئے لیکن ساندھار فیلڈنگ بہاں پہ اور کوئی بھی نہ نہیں ملے گا دیکھئے شورٹ کتنا پیارا لگایا تھا لیکن اگر گیپ ہوتا تو نچی تھی آج اس شورٹ کی کافی پرسنسہ ہوتی لیکن فیلڈنگ دیکھئے انڈرک کلاسن کے دورہ اور ہم سب جانتے ہیں ساتھ افریقہ ٹیم کو یہ جو ٹیم ہے فیلڈنگ کے لیے جانی جاتی ہے اور اس مقابلے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں چار رن بھارت کا سکور جیرو بکیٹ کے نقصان پہ اچھی فیلڈنگ لیکن دیکھئے بھارت کو اچھا کھیل دکھانا پڑے گا پہلے اوبر کی تیسری بال بڑا شورٹ ہوا میں ہے بال اور یہ لیجے یہ لیجے پہلا چھکا آیا اب اس ایک سرما کے بلے سے اور اب رنوں کی ہو گئے ہے سروات یہ پہلے رنز ہیں جو بلے سے آئے ہیں اور بھارت کا سکور جا پہنچا دس رن جیرو بکیٹ کے نقصان پہ چھے آپ پہلے اوبر کی تین بال ہو چکی ہیں دس رن مل گئے ہیں بھارت کو اور اب شورٹ پہ نظر ڈالے تو تھوڑا بلہ جرور گھوما تھا اب اس ایک سرما کا لیکن ٹائمنگ اتنی لا زباب تھی یہ کی بالکل سیدھی وانڈری لائن کے باہر جا کے گری ایک بار پھر سے شورٹ پہ نظر ڈالی یہ دیکھئے بال کافی گتی کے ساتھ تھی اور بلہ تھوڑا گھوما لیکن انتتہا ایک اچھی ٹائمنگ کے شاند شکا بٹور تھی نظر آئے بہاں پہ اب اس ایک سرما اور اب پہلے اوبر کی چوتھی بول کری جائے گے ایک بار پھر سے یہاں اوہ یہاں اوہ یہ بار سویپ کے انہیں کا پریاز اب اس ایک سرما کے دورہ ایمپا نے وہاں پہ بنبون ضرور دی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا بڑے شورٹ لگانے پڑیں گے بھارت کو پہلا اوبر ابھی تک اتنا خاص تو نہیں گیا جیسا امید تھی بھارت کو اچھی گیند بازی لگا تار شوت افریقہ ٹیم کے دورہ لگا تار بھارتی ہے ٹیم کو یہاں دباؤں میں ڈالنے میں سفل ہو گئی ہے لیکن دوستوں میں سبھی سے انرود کروں گا بھارتی ہے ٹیم کا اب یہاں تھوڑا سپورٹ کریے بھارتی ہے ٹیم سنکٹوں میں آپ لوگوں کا پیار بھارت کو ایک اچھی شروع دلا سکتا ہے جیہاں بھارت کو شپورٹ کریے لائک کریے سسکرائب کریے کمنٹ میں زہین لکھئے آپ کا نام آپ کے شہر کا نام اور اس بڑے مقابلے میں سبھی کا دل سے سوگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں اور دیکھنا ہوگا بھارتی ہے ٹیم کتنا بڑا لکچے بنائی گیا ابھی سکر شرما آج زیادہ اچھا کھیل نہیں پا رہے ہیں ایک اور ڈالیبری اینڈریگ نوڑ جی اس مقابلے میں چھا گئے ہیں اپنی گین باجی میں ایک اور یورکہ ڈالیبری کٹ کرنے کا پریاز ڈی پوائنٹ پہ لیکن کنیکشن نہیں بنا بلکل بھی وہاں اور وال سیدھی وکیٹ کیپر کے ہاتھ میں گئی بھارت کا سکور دس رن جیرو وکیٹ کے نقشان پہ پہلا آور چل رہا ہے پانچ بال ہوئی ہیں اور بھارتی ٹیم ابھی بھی دس رنوں کے شانت کر رہی ہے بلے بازی اب اسے ایک سرما ان کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا پھر اس طریقے سے ڈالیبری نکلیں گی تو پھر بھارتی ٹیم کے اوپر سنکٹ کے بادل چھانی لگیں گے اور اینڈریگ نوڈ جی آپ جتنی تاریف اس کند باز کی کریں گے اتنی کم ہے اور یہاں اب اس ایک سرما انتیم بول کو پہنچائیں گے اب آئی آترا پہ اور یہ لیجے کور چکا انت تہا انتیم بول پہ بڑا شوڑ لگانے میں سفل تو ہوئے بھارتی کے بلے باز لیکن اب سنجو سمسن کی باری ہے کیا آج سنجو سمسن کا بلہ چلے گا یا پھر کھگیسو ربادہ کی گین بازی دونوں میں سے کسی ایک چیز کا چلنا تو ہوتا ہے لیکن ایک آور کی ہو گئی ہے یہاں سماپتی بھارت کا سکور شولہ رن جیرو وکیٹ کے نقشان پہ ایک بار نظر جرور ڈالیں گے جو پچھلے آور کی انتیم بول پہ چھککا لگایا آپ پڑھنے کے بعد بول زیادہ ٹرن ہوئی نہیں بلکل بھلے پہ آئے اور کوئی گلتی نہیں اب اسے ایک سرما کس بار کیا سامنے کی طرف چھککا لگایا بھارت کو سولہ رن تک پہنچایا کھگیسو ربادہ رائٹ آم پاسٹ بولر ہے اچھی باؤنسر کرتے ہیں لیکن سنجو سمسن کیا آج ان کا بلہ چل پائے گا لیکن بلہ تو چلانا پڑے گا لیکن بلہ چلائے کچھ ہوگا نہیں لیکن یہاں دیکھئے کیا بات ہے سنجو سمسن کھیلیں گے پہلی وال اور وال کو پہنچائیں گے درسک دیرگاہ میں یہ دیکھئے وال کو اپنے تک آنے دیا انت تک بیٹ کیا اور سبرچہ شوڑ لگایا چھککا بٹورا ساندار یہ شورٹ ساندار بلے بازی بھارتیہ ٹیم کی بائیس رن ہو گئے ہیں زیرو بکیٹ کے نقصان پہ دوسرا اوور چل رہا ہے کھگیسو ربادہ رائٹ آم فاشٹ بولر ہیں دوسرے اوور کی پہلی وال پہ کیا بات ہے اور یہ دباؤ بنانے کی رن نیتی ہے بھارتیہ بلے بازو کی جہاں اگر پہلی وال پہ چھککا اگر ہجائے کسی بولر کے اوپر تو پھر دباؤ تو بنتا ہے اور اس دباؤ میں بولر کیا بکھریں گے یا پھر نکھریں گے یہ تو آنے والی والز میں پتا چلے گا کھگیسو ربادہ بولر اچھا ہے لیکن یہاں ٹائمن کے ساتھ پلیسمنٹ پہ بھی بھرپور کام کیا سنجو سیمسن نے اور بٹورا ایک اور چوکا چیا ایک اور چوکا بٹورا ہے اور بڑھیا انداز میں بٹورا ساندار طریقے سے کھیلا بول کو اور چوکا بٹورا دو بالوں میں دس آگئے ہیں بھارت کا اسکورہ پہنچ گیا 26 رن لیکن اتنے سے کام بنے گا نہیں ابھی لکس بڑا بنانا پڑے گا ساؤت افریقہ ٹیم بہت مجبور ٹیم ہے ان کے سامنے گیند بازی کرنا ایک چھو نوٹی سے کم نہیں ہے وہ ماپ کرے گا بھلے بازی کرنا کیا کبھی کبھی ورڈ ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں لیکن کگی سو روڑا ان کی بول آج بلکل بھی ٹھکانے پہ گین نہیں رہی ہے تھوڑے مہنگے سابے ضرور ہوئے ہیں پہلی دو بالوں پہ لیکن بافسی ان کو کرنی پڑے گی تھوڑی ٹپس لے لیجئے اینڈریک نوٹ جی اسے جنو نے پہلا آور کا بھی ساندار کیا پورے طریقے سے بھلے باز اب اسے ایک سرما کو باندھے رکھا تھا لیکن ابھی سنجو سیمسن کچھ الگی انداز میں نظر آ رہے ہیں اور یہ لیجئے کور چوکا لیکن اس وبر میں باؤنڈریز کی کمی نہیں آئی چھکے کے بعد دو چوکے ضرور دیکھنے کو ملے اور سنجو سیمسن جس فارم کے ساتھ کر رہے ہیں بھلے بازی دیکھتے ہی بن رہا ہے بھارتیہ ٹیم کو لگا تاریک بہتر استطیق میں پہنچانے کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھارتیہ بھلے باز اور شورٹ دیکھیں اچھا ہے یا شورٹ اچھا ہے اس میں کوئی دورہ آ نہیں ہے اور لونگ آب کی دشاہ پہ کھیلا لیکن دوستو بھارتیہ ٹیم کے لیے ایک بار لائک بٹن دھبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں ذہن لکھئے آپ کا نام لکھئے آپ کے شہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا پیار دکھائیے بڑا مقابلہ چل رہا ہے اس بڑے مقابلے میں کڑے مقابلے میں شنگر شپور بڑے مقابلے میں لگا تار بھارتیہ بھلے باز ساندار پردرشن کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں کگیشو رواڑا دیکھیں ان کو تو کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو پھر بھارتیہ ٹیم اگر ایک بار باپسی کر لے پھر ان کو روک پانا مسکل ہوتا ہے چوتھی بھول اور شنجو شمشن ان کا بلہ چل رہا ہے اور بڑے ہی ساندار جورو شورو سے چل رہا ہے چاروں دشاؤں میں چوکے چھکے جڑ رہے ہیں تحاس رچ رہے ہیں بڑیاں یہ مقابلہ آپ ساندار یہ بلے بازی اور کپتان کو اگر آنا پڑ جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے جورجس باپسی کر لی ہے چھو اور آف شور دیکھیں فرنٹ فوڈ باہن نکالا تیار تیش لیندھ کے لیے آگت بھی تھی نزاکت بھی تھی اور پلیسمنٹ بھی تھا حالکہ یہاں پلیسمنٹ نا بھی ہوتا تو بھی بڑا شورٹ آنا تیہ تھا لیکن شہی بال پر شہی شورٹ سلیکسن کرنا بھی ایک چنوٹی ہوتی ہے اور وہ سنجو سنسن کر رہے ہیں بڑیاں طریقے سے کر رہے ہیں اور کانفیڈینڈ نظر آ رہے ہیں اور آج ان کی بلے بازی میں کچھ الگی انداز نظر آ رہا ہے اور جو کی ساؤت افریقہ ٹیم کو بلکل اچھا نہیں لگے گا خاص کر کے کھیسو ربادہ کو جس طریقے سے وہ مہنگے ثابت ہو رہے ہیں دیکھئے ربادہ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی بال سائی ٹھکانے پہ کرنی پڑے گی اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر بیری ایسن لائیے کچھ تو کرنا پڑے گا لیکن آپ لوگ اپنا پیار ضرور دکھاتے رہی ہے چھتیس ہو گئے ہیں بھارت کا سکور زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اور جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سبھی کا کروں گا میں شوقت لے کے لیکن ایک اور چھکا جی ہاں ایک اور چھکا یہاں دیکھنے کو ملا ہے بھارتی اب بلے باز شنجو سیمسن کے ایک طرفہ کھیلے ہیں چبرجس طریقے سے کھیلے ہیں لگاتار رنس بنا رہے ہیں اور دیکھئے کیا بات ہے یہ شورٹ بہت خاص ہے چھکے چوکے لگاتار آ رہے ہیں بیالیس رن بھارت کا سکور زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ دوسرا اوور چل رہا ہے زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ یہ سکور ہے کھگیسو رابادہ رائٹ آم پاسٹ بولر ہیں لیکن دیکھئے آج بڑیاں کھیلا ہے بھارتیا بلے بازوں نے کھگیسو رابادہ کو اور ماب کرے گا بار بار بھارتیا گیند باز بول رہا ہوں بھارتیا بلے بازوں نے اور خاص کر آپ بات کرے تو سنجو سیمسن نے کیا بات ہے اس بلے باز نے کمال کیا ہے اور دیکھئے چھبیس پہ کر رہے ہیں بلے بازی بکتی کا سکور پہ یہ کتنا ایمپیکٹ ڈالے گا اس پاری کو یہ تو ہمیں ضرور پتہ چلے گا لیکن دوستو سبھی سے انرود ہے بھارتیا ٹیم کا تھوڑا شپوٹ کریں پیار دکھائیں لائک کریں سسکرائب کریں کمینڈ بزہ ہند لکھیں آپ کا نام لکھیں آپ کے شہر کا نام اور ابھی انتم بول ہے جیہاں بڑا شوٹ ایک بار پھر سے لانگ آن پہ یہ لیجے شنجو سنسن یہ چلے نہیں ہیں یہ دہاڑے ہیں یہ سیر کی دہاڑ ہے اور یہ بھارتیا ٹیم کی ساندار باپسی ہے یہ گن باز بیریسن ضرور وہاں دکھایا لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپسی کافی بڑیا کری وہاں پہ اور دیکھیں گیرالڈ کوٹ جی اتنی جلدی آگئے گن بازی کرنے کے لیے میں نے سوچا نہیں تھا جیہاں کیونکہ آپ دیکھئے اگر ہم نے ساتھ اپریقہ کی رنڈی تھی اگر دیکھی ہے تو اسپن کو لگا دیتے ہیں لیکن آلد لگا تار فاسٹ بولر کوئی سبزو یہاں مل رہی ہے لیکن کیا ابھی شیخ سرما کو رکھ پائیں گے پہلا اوبر بہت خراب کھیلے تھے لیکن تیسرے اوبر میں پہلی بول میں بڑا شوٹ جڑا چھکا بٹورا اور اسے کے ساتھ بھارتی ہے بھلے بازوں نے پچاس پلس کی پارنا صرف ضرور پوری کری یہاں جس میں دونوں ہی بھلے بازوں کا بڑیاں یوگدان ہیں اور یہ دیکھئے پیچھے ہٹے اور یہ دیکھئے یہ چھکا بے عدی شاندار ایک کمال ہے دلچسپ ہے اور سیدھا گئی درسکوں کے بیچ میں اور پہلی بول پہ یہ چھکا لگا دینا مطلب دبا ہو آئے گا اب گن پاس کی اوپر اور اب دیکھئے بھارتی ہے ٹیم پہلے اوبر میں اچھا نہیں کھیل پائی تھی لیکن اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا شاندار باپسی کری اور لگا تار اچھی بھلے بازی بھی ہے بھارتی ہے ٹیم کی اور چھاری بھی ہے دوسری بول ایک بار پھر سے شوٹ ٹاپ لیند ایک بار پھر سے پل کیا ایک بار پھر سے چھکا مانو یہ تو ہو یہ نو بول ہے یہ نو بول ہے دیکھئے بھارت کے لیے یہ سونے پہ سو آگا ہوا کیونکہ سات رن مل گئے ہیں یہ لیجے آکرکار اب اسے ایک سرما یہ بھی آگئے ہیں فوم میں اور ان کا فوم میں آنا بھارت کو بے عدی تسلی دلائے گا کیونکہ پہلے اوبر میں جیسا کھیل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا مانو بھارتی ہے ٹیم بہت ہی کم سکور بنا پائے گی لیکن اب اب تو ایسا لگ رہا ہے مانو جی ہاں اب تو کچھ الگی ہونے بالا ہے اس مقابلے میں اس روبر کی دوسری بول پھری اٹ بول ہے پل کیا ضرور ہے ڈاؤن دا گراؤن شوٹ جا رہا ہے فیلڈر موجود نہیں رکھ پائے لیکن آوٹ فیلڈ تو تیج ہے اور یہ آوٹ فیلڈ تیج ہونے کے کاران رنس اب بھارتیہ کھاتے میں بہت ہی تیجی کے ساتھ آ رہے ہیں اور کپتان کو اگر آنا پڑ جائے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیے کی تو جو سچویسن ہے وہ بدل گئی ہے لیکن میں سبی سے انرود کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لیے بھارت دیس کے لیے لگاتا لائک کرتے رہے چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں زہند لکھیں آپ کا نام آپ کے شہر کا نام اور آپ کہاں سے دیکھتے ہیں اور جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے سبی کا دل سے سوگت کرتا ہوں بھی نندن کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ بھارتیہ ٹیم کو شپوٹ کریں لائک کریں سسکرائب کریں اور یہ تیسری بول تیسری بول یہاں بھی پل شوٹ ہے یہاں بھی بانڈری نہیں چکہ ہی ملے اوہ ایک کون اگر سیر کے موں میں اپنا ہاتھ دینا یہ تو آپ ساتھ افریقہ کے گیند بات سے سیکھ لیجے نام ہے گیرالڈ کورجے دیکھئے بار بار نو کر رہے ہیں نو پہ آ رہا ہے چکہ اور یہ اوور بھارتیہ ٹیم کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو رہا ہے ایسی برسات ہو رہی ہے رنوں کی مانو اب لگ رہا ہے کہ بھارتیہ سیروں کو رکھ پانا مسکل نہیں ناممکن ہے جبر جیسے یہ کھیل جبر جیسے یہ بلے بازی پلٹا سامنے کی طرف لونگ گون پہ اب اسے ایک سرما جڑیں گے چھکا اور اس مقابلے میں دیکھئے کیا پلٹی ماری ہے اپنی بلے بازی سے ایک دم سے اب اسے ایک سرما نے پورا مقابلہ پلٹ دیا ہے اور یہ سری جاتا ہے سنجو سمسن کو جس طریقے سو نو نے پچھلے اوبر میں بھارت کا مومنٹم بنایا بھارت کے خاتے میں رن آئے زبرجس طریقے سے آئے اور لگا تار آئے اٹھاتا رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب تو ایسا لگ رہا ہے مانو بھارت اب بہت بڑا لقش بنانے والی ہے اس مقابلے میں یہاں جس طریقے سے بلے بازی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں کوئی دورہہ نہیں اور یہ باپسی نہیں یہ ماں باپسی ہے اور کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسی بھی نوبت آئے گی آہ یہ گیند باج کر کیا رہا ہے یہ گیند باج کر کیا رہا ہے یہاں پانچ اور ہاتھی رکترن او مائی گوڈ یہ دباؤ ہے اور دباؤ میں پوری طریقے سے بکھر گئے ہیں ساؤت افریقہ ٹیم کی گیند باج اس وبر میں دے چکے ہیں پیتیس رن ماتر تین بالوں میں آپ سوچئے کیا بھارتی ہے ٹیم کیا ریکارڈ بنائے گی جیسا پردرسن کیا یہاں کیچ کی اپیل لیکن نہیں یہ بھی چھکا ہے اور یہ تو چھکا ہے ہی لیکن سانت میں نو بول اب اسے ایک سرما کر کیا رہے ہیں دیکھیں اب اسے ایک سرما تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اب سوال بنتا ہے گیرال کوٹ جی کے اوپر تین بالوں کے اندر بیالیس رن دینا ایک اور میں سب سے زیادہ رن ایک اور بڑا شاٹ ایک اور چھکا اور سنتان بے رن او ایک اور نو بول دیکھیں اب تو ان کا اوور دیکھیں اب اسے ایک سرما نے پہلے پچاس بنا لی ہم اس پہ چرچہ کل لیتے ہیں جیہاں سبی سے میں انرود کروں گا اب اسے ایک سرما کی اس ساندار باپسی کے لیے ایک بار لائک اور سسکرائب ضرور کریں دیکھیں بھارتی ٹیم ڈومینٹ کر رہی ہے اس مقابلے میں ایک سمائے لگ رہا تھا مانو یہ بھارت کچھ نہیں کر پائے گی اس مقابلے میں پہلا اوور بے حد خراب تھا لیکن اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا اور مڑ کے اب دیکھ بھی نہیں رہے ایک اور چوکا ملا بہاں پہ بے حدی خراب گیند بازی بے حدی آسادارن گیند بازی گیرالڈ کورجی کے دورہ اور یہ اوور بھارتی ہے ٹیم کے نام رہا ہے اب تو کرسی کی پیٹی باندھ لیجے پانچ بے اوور کی پانچ بھی وال کری زائی گی ایک سو ایک رن کمپلیٹ ہوئے بھارت کے اور اب یہ پانچ بھی وال دیکھنا ہوگا شوٹ اچھا ہے لیکن نیچے پھر آوو نکل گئی ہے اور ایک اور چوکا بھارتی ہے ٹیم کے کھاتے میں جوڑ لیجے جی ہاں بیکٹ چاہیے ساتھ افریقہ ٹیم کو دیکھیں اتنی نو بول کریں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہونے بالا جی ہاں اتنی نو بول میں تو کچھ نہیں ہونے بالا کپتان کتنی فیلڈنگ سجائیں گے آپ یہ اوور نہیں ہے چمتکار ہے بھارت کے لیے اور دیکھئے کتنا لمبا اوور چار نو بول چار نو بول بہت ہوتی ہیں اوہ ایک اور چکا انتم بول پہ اور یہ جو اوور ہے یہاں پورا مقابلہ بدل گیا ہے چھا اوور تو پورا بھارت کے نام رہا لیکن آخر کارکیس ہم مہاراج کو گین تھمائی چوتھا اوور کریں گے سامنے سنجو سنسا نے یہ بھی فارم میں ہے یہ نہیں بول لے کا اوہ یہاں پہلی وال ہے اوہ رن آؤٹ رن آؤٹ کا موقع تھا لیکن گبایا سچ پوچھے تو آج شاہد افریقہ ٹیم کے کھاتے میں زیادہ کچھ جانی رہا ہے اس بار شوشٹ لگانے کا پریاز تھا سنجو کا لیکن چھوکے لیکن اب اسے ایک سرما بلکل بھی نہیں چھوک رہے ہیں یہ بڑیاں کھیل رہے ہیں لگاتار کھیل رہے ہیں اور جبرجس فارم میں بھی نظر آ رہے ہیں چوتے اوور کی دوسری بال یہ بڑا شوٹ ہے کیچ کے اپیل ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ایک اور چھکا بھارت کے کھاتے میں جوڑ لیجے کیشب مہاراج بھارتیہ مول کے سپن گین باج لیکن آپ دیکھئے بھارتیہ بلے باز رن ابھی بھی بڑی انداز میں بنا رہے ہیں لگاتار بنا رہے ہیں اور کیا خوب بنا رہے ہیں بڑا یہ مقابلہ کڑا یہ مقابلہ سنگر سے پور بڑا یہ مقابلہ ساؤت افریقہ ٹیم کے لیے ہو گیا ہے جوستو ساؤت افریقہ نے جیتا تھا لیکن کوئی فائدہ ملا نہیں اور جو گہرالڈ کوڑ جی کا اوبر ہے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا وہاں پہ لیکن یہ اوبر بہتر رہا ہے رن آؤٹ کا موقع لیکن نہیں پہنچ جائیں گے یہ اوبر تھوڑا بہتر ہے پچھلے اوبر میں جتنے رن بنے ہیں وہ تین اوبر میں ملا کے بھی اس سے زیادہ ہے تو آپ سمجھ لیجی جو گہرالڈ کوڑ جی کا اوبر تھا وہ بہت بہت ہی خراب تھا نراسہ جنکتہ چنتہ جنکتہ ساؤت افریقہ ٹیم کیلئے لیکن بھارتیہ ٹیم کیا کھیلی ہے کیا ساندار طریقے سے بلے بازی کرے آپ جتنی تعریف کریں گے اتنی کم ہے لیکن میں سبھی سے انرود کروں گا بھارتیہ ٹیم کیلئے بھارت دیس کیلئے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں زہیند لکھیں آپ کا نام لکھیں آپ کے شہر کا نام ہم آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا پیار دیکھا ہے بھارت کے لئے چوتے اوبر کی چوتی بول اور یہ لے جائے یہ لیجے سنجو سیمسن ان کو ملے سٹرائک اور نو نے جڑ دیا چھکا کیا سنجو سیمسن بھی اپنے پچاس پورے کر پائیں گے یہ بھی سوال رہے گا لیکن سوال بہت ہے سوال کے زباب ساتھ افریقہ کی ٹیم بھی دھونڈ رہی ہے بھارتیہ ٹیم نے تو باپسی ایسی کری ہے کہ اب ابھی بھی جتنا رن بھارت نے بنا لیا ہے وہ بھی کافی ہیں اب جتنے رن آنے والے ہیں سارے بونس رہیں گے بھارت کے لئے لیکن میں سبھی سے انروت کروں گا بھارتیہ ٹیم کے لئے بھارت دیس کے لئے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کمنٹ میں زہیند لکھیں آپ کا نام لکھیں آپ کے شہر کا نام ہم اب کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا پیار دکھائیں اور اب یہ پانچ بھی بول ہے جہاں چوتے اوبر کی پانچ بھی بول یہاں پہ سنجو سیمسن یہاں ڈیفینسیف شورٹ کے لئے گئے جہاں کچھ انکس جرور لگا رنوں میں لیکن یہاں بھی تو ایک اوبر پورا سیس باقی ہے بہاں پہ بہت بڑا لکش بنایا جا سکتا ہے اور اب یہ انتم بول ہے چوتے اوبر کی ایک سو چھبیس رن پہلے ہی بنا لیا ہے بھارت نے اور اب اسے ایک شرما دیکھیں تہتر پہ کر رہے ہیں بلے بازی اور چھے اور جوڑ لیجے تو اب وہ پہنچ گئے ہیں سیبینٹی نائن پہ اور اگر سٹرائک مل گئی تو ستک بھی لگا سکتے ہیں حالانکہ مسکل لگ رہا ہے کہ سٹرائک انہیں ملے کیونکہ سنجو سیمسن اب سٹرائک پہ پہنچ گئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ سنجو کو سٹرائک دینی چاہیے سنجو کو بڑے اور کڑے پرہار کرنا چاہیے تبریشن سے ایک اور سپن گینباز یہ چالا کی کریئے ساتھ افریقہ نے لگاتار سپن سے کرا رہی ہے گینباز کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ فاشٹ بولروں کو کس طریقے سے پٹائی کری بھارتی بھلے بازوں نے تو اب بکلپ بچے نہیں ہیں سپن ہی کرنی پڑے گی یہاں اور ایک اور چھککہ ملا بھارت کو ونٹم بول پہ اور ایک بہترین سکور بھارتی ٹیم پہلے ہی بنا چکی ہے اور اب بچی ہوئی چھے بالوں میں کتنا اور بنے گا آج بے اوبر کی پہلی بول بڑا شوٹ اب آمے بول اور یہ لیجے کھور چھککہ پہلی بول پہ سنجو سیمسن کے بلے سے یہ چھککے جڑ نہیں رہے ہیں یہ تو کچھ الگ کر رہے ہیں اور اب دیکھئے سنجو بھی پچاس کے کپی قریب پہنچ گئے ہیں سبریش شمسین کے اوپر دباؤ ہے اور یہ دباؤ سے کیسے اوبر کے آئیں گے چھاں شوٹ دیکھئے آپ بہترین تھا لا سباب تھا ایک سوڑ تیس رن بھارت کا سکور جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اس بار ریور سوپ کے لائے سنجو نے اور یہ لیجے چھوکا بٹو رہیں گے اور اسی کے ساتھ اپنے پچاس رن پورے کریں گے میں سبھی سے نبیدن کروں گا ایک بار سنجو سیمسن کا شپوٹ کر دیجے لائک کریے سسکرائب کریے کمنٹ بزہ ہند لکھے ہیں اور اپنا نام آپ کے شہر کا نام اور یہ دیکھئے پھلی بھاپ لیا تھا لیند کو پوزیسن پہ آئے ریور سوپ لگایا چوکا بٹو رہا جی ہاں بڑیاں شوٹ ہے یہ بڑیاں شوٹ ہے یہ بھارت کا سکور ایک سو بھیالیس رن جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ پانچوہ اوبر چل رہا ہے دو بال ہو گئی ہیں ریور سوپ دیکھئے شاندار ریور سوپ تو شاندار تھا کوئی دورہ ہاں نہیں اور ایک سو بھیالیس بھارت نے بنای جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اور پانچوہ اوبر کی یہ تیسری بال مطپونڈ بال رہے گی لیکن سنجو سیمسن اب یہ نہیں رکھیں گے اور اب رکھنا بھی نہیں چاہیے ویکیٹ آت میں رنس بورڈ میں اور بلے باج فارم میں ہے تو ہر چیز اب بھارت کے پکش میں آ رہی ہے لگاتا رنس آ رہی ہے زبر جست یہ بلے بازی کپتان کو آنا پڑا تبرے سمسی کے پاس اور بھارت سمسی بھی کریں گے کیا اگر اس طریقے سے رن آئے تو پھر روک پانا مسکل ہوتا ہے لیکن دوستو سبی سے نبیدان کروں گا بھارتیہ ٹیم کا تھوڑا سپورٹ کریے لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے کمنٹ میں زہیند لکھے آپ کا نام آپ کے شہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک بار بھارت کے سکور پہ نظر ڈالے ایک سو اٹالیس رن جیرو بکٹ کے نقصان پہ پانچ بار اوبر چل رہا ہے دیڑ سو کے کپی قریب ہے بھارت اور آپ دیکھیں اگر دیڑ سو پلس بن گئے تو بیسے ہی کسی بھی ٹیم کا حوصلہ بیسے ہی ٹوٹ جائے گا ایک سو اٹالیس بھی بہت ہوتے ہیں اور ایک سو اٹالیس کیا ساتھ افریقہ بنا پائے گی اور ابھی تو بھارت کے پاس تین بال اور ہیں تو یہاں سے تو اور بڑا لکش بنے گا یہ تو تہ ہے جی آہ اسپنگیند بازی کو اچھا کھیلتے ہیں سیمسن اور آج اپنی کلاس دکھا دیا اور یہ لیجے گزب کی ساجے داری اب رن آ نہیں رہے ہیں رن بہ رہے ہیں اور آج تو ڈریسنگ روم میں گیرالڈ کورڈ جی کی پٹائی ہونے والی ہے ساتھ افریقہ ٹیم کے دورہ جس طریقے سے انہوں نے خراب گند بازی کری ایک ہی اوبر میں اتنے رن لٹائے انہوں نے اور اتنے رن لٹانا مطلب آپ ہار کو بلا رہے ہیں جی ہاں بھارتیہ ٹیم بڑھیاں کھیلی لیکن دوستو آپ لوگ بھارتیہ ٹیم کا تھوڑا سپورٹ کریے لائک کریے سسکرائب کریے اور آپ کہاں سے دیکھتے ہیں اور جو لوگ یوٹیوب پہ اس مقابلے کو لگاتار دیکھ رہے ہیں میں سبھی کا دل سے سوگت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ بھارتیہ ٹیم کا سپورٹ کریں گے یوٹیوب پہ ایسے ہی مقابلہ دیکھتے رہیے اور پیار بھارت کو دیتے رہیے اور اب یہ پانچ بھی وال آہ یہ بھی رن ہے یہ بھی چکہ ہے اور اب اسکور میں چھوڑ دیجے اور چھے رن اب ہو گئے ایک سو شارٹ ریکارڈ تو بنی گیا ہے لیکن ابھی بکیٹ بھی نہیں گرے ہیں اور دیکھیں اگر بکیٹ نہ گرے ہیں اور بلے بعد فارم میں رہے ہیں تو پھر تو ایسے رنس آنا تیہے اور اب ساؤت افریقہ ٹیم کے لئے مصیبت ہیں پوری طریقے سے کھڑی ہو گئی ہیں اور اب انتم بول یہاں کیا ہونے بالا ہے یہاں کہانی کیا بدلے گی کیا ساؤت افریقہ کچھ کرے گی دیکھیں اب تو کچھ بچا نہیں ہے اب بکیٹ لیں گے پھر بھی ایک سو شارٹ بورڈ پہ ہیں اچھے ہاں اب تو کچھ بچا نہیں ہے انتم بول ہے یہ دیکھیں اگر بھارت سکور بنا سکتی تو ساؤت افریقہ بھی بنا سکتی یہ مت بھولیے گا انتم بول پہ دیکھیں کیا کلاس دیکھائی ہے کٹ کیا ہے چوکہ بٹو رہا ایک سو پیسٹ کا دیا ہے ٹارگیٹ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف بھارت کی بلے بازی دیکھا رہے اگر آپ چاہتے ساؤت افریقہ ٹیم کی بھی بلے بازی دیکھنا کہ کون جیتا اس بڑے مقابلے میں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو آپ تک پہنچ جائے اور آپ سبھی کام سے جڑھنے کے لئے بہت بہت سکریا ایسے ہی پیار دکھاتے رہے ہیں چین دوستو